بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت پر حاضر آج پاکستان میں بہت سے موضوعات ہیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں موضوعات کی کمی نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی ایشو کر لیا جاتا ہے اگر ایشو نہیں ہوتا تو ایشو ڈیویلپ کرنے میں پی ٹی آئی بہت ماہر ہے اور اب چوبیس تاریخ کی اناؤنسمنٹ کر کے احتجاجی سیاست کا ایک نیا باب انہوں نے کھول دیا ہے اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے آج اس کے حوالے سے بات کریں گے علی امین گنڈاپور نے اجلاس کیا ہے اس میں ان سے ان کے کوئی پانچ ایم این اے اور عاطف خان پلس عاطف خان اور دیگر لوگ کچھ شامل نہیں ہوئے کے پی کے سے کچھ لوگوں کا استیفہ بھی آ رہا ہے ڈرایا اس طرح سے جا رہا ہے ان کو کہ ایم این اے دس ہزار لے کے آئے گا ایم پی اے پانچ ہزار لے کے آئے گا تو مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ اگر پنجاب سے آپ لگا لیں کہ ان کے ایم اے پر ایم اے دس ہزار بندہ لے کے جائے اور ایم پی اے پانچ ہزار لے کے جائے اتری تو ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی آپ دیکھیں پچاس لوگ ایک بس میں آ سکتے ہیں اور اگر ملٹیپلائی کریں تو ان کو ہزاروں بسس چاہیے ہوگی تو پھر یہ کیسے ان کو منیج کر سکیں گے آپ تو ان کو اس طرح کی کچھ سپورٹ بھی نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ دیبانے کا خواب ہے یا صرف یہ ہے کہ چوبیس سے پہلے کوئی ان کو کہہ دے کہ اتنے لوگ آ جائیں گے تو ہم ان کو کنٹرول کیسے کریں گے تو بات چیت شروع ہو جائے اب ان آسپیکٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے پروگرام میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی ہمارے پیارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں برگیڈیر لیاقت تور صاحب اور انتہائی اچھا تجزیہ کرتے ہیں سیاست کے اوپر بھی اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں تو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں برگیڈیر لیاقت تور ویلکم ٹو مای شو سر تینکیو سر بہت شکریہ آجا سر مجھے بتائیے کہ یہ جو احتجاجی سیاست ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا جماعت اسلامی بھی احتجاجی سیاست کیا کرتی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی احتجاجی سیاست کی مسلم ریگ جو تھی یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ جماعت تھی لیکن تحریک انصاف نے تو احتجاجی سیاست کا رخی موڑ دیا وائلنس اپنا پاکستان کی جو تنصیبات ہیں اس کو نقصان پہنچانا اور پھر شہدہ کی جو یادگاریں ہیں ان کو نقصان پہنچایا انہوں نے مورل ویلیوز کا خاتمہ کر دیا یعنی ایک حد نہیں ہے ان کے احتجاج کی کوئی احتجاج حق ہے لیکن پور امن ہم دیکھتے ہیں جی خرشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ پور امن احتجاج کرنا چاہیے بلکل اگری ہے اور ساتھ ساتھ دوسری طرف بیریسٹر سیف جو ہیں وہ ایک دھمکی امید رویہ اختیار کر رہے ہیں جو ان کے سپوکس پرسن ہے علی امین گنڈا پور کے تو یہ ملی جولی باتیں ہیں اور مجھے بتائیے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہوگا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شمسی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا جو جمہوری مزاج ہے اس میں یہ اتجاجی سیاست کا رواج جڑ پکڑ گیا ہے اور روز بروز اس میں اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بدکسمتی سے ہم لوگ جو آہین کی تشریح کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کے اتجاج کا حق ہے جلوس نکالنے کا حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس تشریح کی بھی اب کچھ تشریح کر لینے چاہیے کیونکہ کس بات پہ آپ اتجاج کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ غلط تھے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ہار گئے ہیں ہمارے ملک میں جو الیکشن ہار جاتا ہے اس نے عادت بنا دی ہے کہ وہ جلوس نکالے گا سڑکیں بلوک کرے گا اور حکومت کے لیے نظم و نقص قائم رکھنے کو مشکل بنا دے گا اور ایک اور بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی جہاد انہوں نے کیے ہیں اپنی طرف سے جس کو یہ جہاد ہی کہتے ہیں لیکن اتجاج کہہ لیں جتنے بھی کیے ہیں ان کے اندر تشدد ضرور ہوئے ہیں توڑ پھوڑ ضرور ہوئی ہے آتش زنی ہوئی ہے کروڑوں کا بلکہ عربوں کا نقصان کیا ہے سرکار پاکستان کا جو پاکستان کی ملکیت ہے جو چیزیں جیسے میٹرو ہے سڑک پہ لگی ہوئی تنصیبات ہیں سڑکیں ہیں وہاں خندقیں کھوڑ ڈالنا تو اس کا جرمانہ تو کسی کو بھی نہیں ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے کسی سے بھی یہ نقصان پورا کراتے ہوئے ہم نے کسی عدالت کو نہیں دیکھا کہ یہ حکم دیا جائے ہے کہ یہ نقصان جو ہے یہ ان کی جہدادیں بیچ کے پورا کیا جائے کیونکہ پاکستان کا نقصان کی ہے سڑک پہ لگے ہوئے درخت جلائے ہیں تو ان کی تو درختوں کی تو کوئی قیمت ہوئی نہیں سکتی تو یہ جو احتجاج کا طریقہ ہے اور پھر بنیاد اس کی یہ ہے کہ الیکشن کا ریزلٹ ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں وہ فارم 47 ہے یا یہ ناجائز حکومت ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی اوپر ایک تاک لگانے والی بات ہے بہتا انتراشی والی بات ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کروا ہے اچھا سر یہ یہ بات آپ کی درست ہے ہم الیکشن کی طرف آتے ہیں بعد میں اب ان کا پرپس کیا ہو سکتا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ میری اپنا رائے اپنی ہو سکتی ہے ذاتی چوبیس طریق کا کوئی اچانک کس طرح سے اناؤنس کر دینا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے جیل میں رہتے ہوئے بھی ویل انفارمڈ ہے مجھے جو شک پڑھ رہا ہے یا ایک صافیانہ تجزیہ جو ہے میں اس کو کوئیسن بنا لیتا ہوں کیا آپ کو ایسا تو نہیں کوئی لگتا یعنی آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ جنرل فیض کے اوپر جو کوٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا اس کا تقریباً مکمل ہو جائے اور ان دس دنوں میں کوئی خبر آنے والی ہو کہ ان کو سزا ہوئی ہے یا کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے یہ اسی شک میں یہ انہوں نے پہلے ان ایڈوانس باتچیت کا آغاز کرنے کے لیے ایک دھمکی امیز آہ مارچ کی اور دھرنے کی آہ دھمکی دے دیئے دیکھیں بنیادی طور پہ تو ان کی جو ان کے جو اعلانات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم آہ بانی پی ٹی آئی کو چھڑوا کے لائیں گے یعنی قانون کا احترام نہیں کریں گے عدالت نے جو سزا دی اس کو نہیں چلنے دیں گے ہم جیل سے چھڑوائیں گے تو جو بنیادی ارادہ ہے وہ لا قانونیت کا ارادہ ہے وہ پاکستان کے قانون کو نہ ماننے والی بات ہے کسی نے رکا نہیں ہے کوئی بڑا سا بڑا وکیل آپ لے آئیں وہ ان کا کیس لڑے اپیلیں کریں لیکن یہ کہنا ایک وزیر اعلیٰ کا کہ میں جلوس لے کے جاؤں گا اتنے لاکھ کا اور میں چھڑوا کے لاؤں گا تو یہ تو بنیادی طور پہ جو انٹینشن ہے یعنی جو ارادہ ہے وہی غیر قانونی ارادہ ہے لا قانونیت کا ارادہ ہے پاکستان کے قانون کو ردی کے ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے یہ بات اور دوسری بات یہ کہ احتجاج جو ہے اس کی ٹائمنگ یہ جو آپ نے فرمایا یہ درست بات ہو سکتی ہے ان کو بھنک ہوگی کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے نہ صرف کسی کوٹمارشل کا بلکہ جو پانی پی ٹی آئی ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی شروع ہونے والی ہے اس کاروائی کو روکنے کے لیے اس قسم کی یہ ملک میں افرات رفی ہے اور انتشار پہلانے والی بات اچھا تو تو صاحب یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ چیزیں انٹر لنک ہیں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے جنرل فیض کو ویسے تو سب جو ماملہ ہے ہم بڑی احتیاط سے بات کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ بری بھی ہو سکتے ہیں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن عموماً کوٹ مارشل جب ہوتا ہے تو پورے ثبوت اور گواہان کو مکمل کر کے ہوتا ہے آپ ذرا اس پر روشنی تھوڑی سی ڈال دیں کیا ایسا ہی ہے اور اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی کو شک ہے بلکہ ان کو کنفارمڈ ہے ان کی آہ کری وہ آہ اس لپیٹ میں آئیں گے دیکھئے کوٹ مارشل بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہوا جی اور کوٹ مارشل کے انگر ایویڈنس پہلے جمع کر لیا جاتا ہے سمری اف ایویڈنس پہلے ہوتی ہے اچھا اور اس کے بعد اس کی بنیاد کی اوپر استغاثہ اپنا کیس بناتا ہے اور کوٹ مارشل بھی ایک عدالت ہے اس کے اصول ہیں اس کے قوانین ہیں اور وہ اصول اور قوانین جو ہیں وہ پاکستان کی مکننہ کے مانے ہوئے ہیں مکننہ کی اجازت سے بنے ہوئے ہیں مکننہ نے ان کو پاس کیا ہوا ہے تو وہ کوئی ایسا گہر کا غیر علاقے کا یا کسی غیر ملکہ قانون نہیں ہے وہ آپ کا اپنا قانون ہے آپ کی مکننہ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس قانون کو لاغو کرنے میں بھی آپ کی مکننہ کی اجازت سے لاغو ہوا ہوئے ہیں تو کوٹ مارشل کو روکنے کے لیے کسی قسم کی ہلڑ بازی یا انتشار پھیلانا یا اس قسم کی بدامنی پیدا کرنا وہ تو ناکام ہوگی کوٹ مارشل تو نہیں رکے گا صحیح اگر اس کے فیصلے کے خلاف اس قسم کی اتجاج کرتے ہیں تو وہ ایک غلط بات ہوگی آپ جو وہاں پہ بھی اپیل کا حق ہے وہ استعمال کریں اور اس کے بعد جوڈیشل ریویو کا حق بھی ہے صحیح وہ بھی استعمال کریں یہ جو طریقہ ہے کہ ہم قانون کو رون دیں گے اس لیے کہ فیصلہ ہماری مرضی کا نہیں ہوا ٹھیک اس لیے کہ ایک شخص وہ سزا ہوئی ہے اور وہ حید میں ہے اور ہم اس کو جیل سے چھڑوا کے لائیں گے یہ اعلانات وزیر اعلیٰ جیسی ذمہ دار کرسی پہ اس اس عودے پہ رہ کر کرنے والا جو ہے یہ اعلانات یہ ایک پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے یہ بھی تو یہ بھی تو یہ بھی تو یہ بھی تو پوسیبیلٹی ہے نا چھبیسویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت کا جو قیام ہو گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو امیدیں تھیں بانی پی ٹی آئی کی وہ بار آور ثابت نہیں ہو سکی اور اب ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ریایت مجھے مل سکتی ہے تو لا قانونیت پھیلا کر افراد تفریح پھیلا کر کیونکہ پاکستان ایکنومکل معاملات میں بہت خرابی ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور تعلیم کا معاملہ ہے صحت عامہ کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو مزید اس میں خرابی پیدا کر کے بلیک میلنگ کی جائے جی ہاں بالکل جمہوری طور پر بنی ہوئی حکومت کو جو پہلے ہی معاشی مشکلات میں فنسی ہوئی تھی بڑی مشکل سے اس میں سے نکلے ہیں صرف دیر سال پہلے پاکستان کے دیوالیاں ہو جانے کی باتیں ہو رہی تھی اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ ہوئے لوگ خود کہہ رہے تھے کہ یہ دیوالیاں ہو چکا ہے بس آج یا کل کی بات ہے اعلان کرنے رہ گیا ہے اور ایسے ملک کی محیشت سمل گئی میرا کہہل ہے کہ یہ ایک بہت ہی قابل ستائش بات ہے اور خوش آئین بات ہے کہ پسلے تین مہینے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے صحیح ہماری امپورٹس جو ہیں ان کی ویلیو کم ہے ہماری ایکسپورٹس کی اور جو ہمیں ریمٹنسز ملتی ہیں بہت سے ذرہ مبادلہ کی ترسیل ہوتی ہے پاکستان کے اندر یہ ملا کر ہماری جو امپورٹس ہیں ان سے تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر زیادہ ہے تو یہ ایک مشکلات سے نکلنے والی بات ہے ایسے وقت کے اندر ملک میں دوبارہ انتشار پھیلانا اور چلتی ہوئی محیشت کو پھر پچڑی سے اتار دینے کی کوشش میرا خیال ہے کہ یہ ملک دشمنی کے علاوہ اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو اسلام آباد پہ چڑھائی اور اپنا اتنی سخت ہدایات جو بانی پی ٹی آئی کا میسج دے رہی ہیں بشرا بی بی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس ہزار پر ایم اے اور پانچ ہزار پر ایم پی اے بندے لانے کے لیے کہا گیا ہے ٹرانسپورٹ کہاں سے آئے گی کوئی اکل کی بات ہے یہ کچھ سمجھ سے بالاتا رہا ہے ادھر دوسری طرف بیش عصیف کہہ رہے ہیں جی حکومت کو یہ ہماکت نہ کریں ہم رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد پہنچیں گے یہ کیا کوئی انڈیا پہ حملہ کرنا ہے یا انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے یہ تو کہہ چکے ہیں کہ یہ آہ نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کی تحریف درانے آ رہے ہیں اچھا تو اعلانات کر چکے ہیں یہ ہمیشہ تاثر اپنے عوام کو یہ دیتے ہیں کہ ہم پنجاب پہ حملہ کرنا جا رہے ہیں جو پہلے بھی ہمارے بڑوں نے کیے تھے اور یہ ایک تاریخ کو مسک کر کے اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کی نفسیات کو آہ ڈامنیٹ کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ تو بالکل غلط بات ہیں ہماری میرا خیال ہے کہ کسی موقع کے اوپر ہماری اسیمبلی اور سینٹ کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا اور یہ جو ہمارے غلط رواج بن رہے ہیں جمہوریت کے اندر اس غلطی کو ٹھیک کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو سلسلہ چھر نکلا ہے کہ جو الیکشن ہار جائے وہ کہہ جی الیکشن ہی غلط ہوا ہے اور سب جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ ناجائز حکومت ہے باقی تمام ممالک آپ کے سامنے اتنا زیادہ سخت کانٹے دار مقابلہ تھا یہ کمالا ہیریس اور ٹرمپ کے درمیان ٹرمپ جیت گیا اور آپ دیکھئے کمالا ہیریس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا کہ یہ غلط جیتے ہیں حالانکہ انہوں نے جب ٹرمپ ہارے تھے تو انہوں نے یہ کیا تھا اعلان کہ یہ الیکشن غلط ہوئے اور بیمانی ہوئی ہے اور اچھا ٹرمپ کی آتے ملتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یہاں اب دیکھئے کہ وہاں پر دنیا کے اندر جو جن کو ہم اپنا آئیڈیل کہتے ہیں اور جہاں ہماری زیادہ تر نوجوان جو ہے جا کے بسنا بھی چاہتے ہیں بسے ہوئے ہیں ان ملکوں میں تو یہ رواج نہیں ہے کہ آپ لگاتار پہلے دن سے شروع ہو جائیں اور پھر کرتے چاہے جائیں یہ لا متناہی سلسلہ بن جائیں اور اس کو آئین کی تصریح کرنے والوں نے اس کو آپ کہنے کے ایک قسم کا اپروول دیا ہوا ہے اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اتجاز کا حق ہے کہاں تک حق ہے جیسے انسانیت کے معاشرے کے اندر تمام حقوق جو ہیں ان کی ایک لائن ڈیفائنڈ ہے میں اپنی چھڑی گھما سکتا ہوں جب تک کہ وہ آپ کو نہ لگے تو تمام حقوق جو ہیں ان کی حد ان کی آخری حد جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے وہ بنائی ہوئی ہے اچھے معاشرے کے لیے تو ہمیں بھی یہ اپنا اتجاز والا جو سلسلہ ہے اس کو کہیں کہیں تو روکنا چاہیے بلکل اچھا انجام کیا ہوگا چوبیس چوبیس نومبر کا اتجاز کا انجام کیا ہوگا بس مخصر بتائیے گا میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم سخت ایکشن لو اور اس کے بعد ہم لاشوں کی سیاست کریں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی بات ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو ورگلا کے لائیں اور ان کو اسلام آباد پہ چڑھائی کا حکم دیں جانتے ہوئے بھی کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ توڑ پھوڑ نہ انہیں دیں اور پبلک اور پرائیویٹ پرابرٹی اور پبلک اور پرائیویٹ لائف جو ہے ان کی حفاظت کریں لوگوں کی جانو مالو عزت اور حفاظت جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے کرنا بلکل ٹھیک ہے تو اب اگر سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اپنی طاقت استعمال کریں گے تو جانی نقصانات ہوں گے مجھے تو ارادہ یہ لگتا ہے کہ لاشیں گروائی جائیں اور لاشیں گروانے کے بعد لاشوں کی سیاست کی جائے کیونکہ بظاہر یہ الیکشن کے ریزلٹ کے خلاف اتجاج بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ برگیڈیر لیاقت علی تور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گورمنٹ کو پرونٹیو میئز لینے چاہیے اور یہ جلسے جلوس نکلنے سے پہلے ان کو کسی طریقے سے کسی نہ کسی حوالے سے سٹاپ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمیں آگے آگے بڑھنے کے لیے اور معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور پاکستان کے ترقیاتی معاملے میں ترویج کرنے کے لیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو آگے بڑھیں گے انہی موضوعات کے ساتھ میرے ساتھ رہیے